چیف سیکرٹری سومش کمار نے یوم آزادی کے موقع پر شہر کے تاریخی خلال گلکنہ میں کیے جانے والے انتظامات کا مہینہ کیا ساتھی چیف سیکرٹری نے پولیس جی ایچ ایم سی آر اینڈ بی آر اینڈ پی آر صفاخت اور محصولات کے محکموں کے عدداران کے ساتھ تخلیب کے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر سومش کمار نے کہا کہ جس نے آزادی کو شایعہ نہ شاہ تاریخے سے مناخت کرنے کے لیے حکام کو مربوط اور انتظامات کرنے چاہیے سیکرٹری اور ٹرافک کی انتظامات کے لیے خواترخواہ انتظامات کیے جائے تاکہ لوگوں کو کسی بھی خصم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے کہا کہ اس مہینے کی پندرہ تاریخ کی صبح ریاست کے چیف منسٹر کی چندرے شکر راؤ تاریخی خلال گولگونڈا پر خومی پرچم لہرائیں گے سومش کمار کے ساتھ ہیدرباد سیڈی کمیشنر آف پولیس سی وی آنن آئی پیس سپیشل سیکریٹری ارون کمار انٹیلیجن چیف انیل کمار اور دیگر بھی موجود تھے پندرہ اگست کے بارے میں جو گولگونڈا فورٹ پہ تیاریاں ہو رہی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہم اپنے سارے سینئر آفسرز کے ساتھ یہاں آئے تیاریاں اچھے ڈنگ سے ہو رہی ہیں اور سب لوگوں جن کو بھی کٹ دیا گیا ان کو آنے کا آمنترن ہے اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پورے تیلنگانہ میں آٹھ اگست سے لے کے بائیس اگست تک جو پچھتر سال آجادی کے ہیں اس کو بہت ہی گرینڈ ڈنگ سے منائے جا رہا ہے اور اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا ایٹھت کو اس کا ایک گرینڈ لانچ ہوا ہائی سی سی میں اور روز ایک کارکرام ایسے کیا جا رہا ہے اور ہر ایک جلے میں ہر ایک اسکول میں سبھی جگہ یہ کام ہو رہا ہے بچے کافی تعداد میں کاریب بائیس لاکھ بچے گاندھی سینیما کو دیکھ رہے ہیں فری میں ان کو بسز میں ڈال کے لا رہے ہیں ہم لوگ اور وہ بہت خوشی سے میں نے کئی جگہ ان سے انٹریک کیا وہ بہت خوش ہیں اسی طریقے سے اب تیرہ کو ایک ریلی ہے اور پھر پندرہ تاریک کو ایک بڑا کارکرام ہے آپ جانتے ہیں یہاں پہ ہوگا اور پورے سٹیٹ میں ہوگا سولہ تاریک کو ہم جو اپنا نیسنل سانگ ہے جنگن من وہ پورے تلنگانہ میں ساڑھے گیارہ بجے گائیں گے اور اس کے لئے جو بھی گاڑیاں ہیں جہاں بھی لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں گے اٹینسن میں آکے یہ پورا کام کریں گے اس کو گانے کو گائیں گے اور اس کے لئے بڑے تعداد میں آرینجمنٹ کیے جا رہے ہیں آپ سے بھی انرود ہے کہ آپ اس میں ہی سرک ہوئیے اور اس کو سکسسفل بنائیے تھانکیو